خالفت کرتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے اپنی مسجدوں میں کیوں کیونکہ ہم اپنی مسجدوں میں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا یادکار ہمیں بھارت کا سنبیدھان بھی دیتا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آؤ میرے سکول کے اندر نرسری کلاس میں داخلہ لو آؤ مدرسہ قاسم العلوم میں داخلہ لو اور پڑھو بھارت کے سنبیدھان کا اٹیکل نمبر پچیز کھولے لفظوں میں کہتا ہے ساف ساف لفظوں میں فریڈم آف کنشنس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹیس پروپیگیجن آف دہ ریلیجن جب دیش کا سنبیدھان ہم کو مجبور نہیں کر رہا ہے تم ہندو ہو ہندو بن کر رہو تم مسلمان ہو مسلمان بن کر رہو تم سکھ ہو سکھ بن کر رہو تم جین ہو جین بن کر رہو کسی ماہ کے لال میں یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی دوسرے دھرموالوں کو ٹوپی اور ڈاڑی کے نام پر ان کو مارا جائے ہماری شریعت کو نہیں پہچانتے ہماری شریعت میں اللہ نے حکمت رکھی ہے حکمت یہ ٹوپی ہے اس ٹوپی کی حکمت کیا میں نے کل بھی جلسے میں بیان کیا تھا آج بیان کرتا ہوں یہ جو ٹوپی ہے یہ صرف سنتی رسول نہیں ہے یہ صرف اسلام کی پہچان اور شناخت نہیں ہے میڈیکل سائنس پڑھئے سائنس کا انیلیسس ہے کہ اس ٹوپی سے ایک محلک بیماری سے علاج ہوتی ہے اس ٹوپی سے ہم لوگ تو اتنا جانتے ہیں کہ ٹوپی سنت ہے وہ تو ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن پتا ہے اس ٹوپی پہننے سے ایک دنیا کے اندر بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کونسی لو جیسی بیماری لو جانتے ہیں نا جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو آدمی کو لو لگ جائے تو آدمی ختم ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا تو اس لو سے بچنے کے لئے آدمی کیا کرتے بتا یہ کیا کرتے عام سا علاج آدمی سر پر کیا سر پر باندھ لیتے ہیں وہ موریٹھا باندھ لیں گے پگڑی باندھ لیں گے کپڑا ڈال لیں گے کہیں گے کہ ارے گرمی بھی بھی تم پگڑی باندھ لیں ارے نہیں یار بہت دھوپ لگ رہی ہے اس لئے باندھ لیتے اسے کر کے باندھ لیتے اللہ کے نبی نے چودہ سو پچاس سال چودہ سو اٹھاون سال پہلے اس کا علاج بتا دیا پگڑی اور ٹوپی کی صورت میں میڈیکل سائنس کہتا ہے کہ کیوں لو یہاں لگتی اس جگہ پر اس حصے پر یہ یہاں پر مغز ہے یہاں پر وہ برین ہے اس کی اس حصے پر جو لو کو گرمی کو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے وہ یہاں پہ رکھا ہے اس جگہ پہ رکھا ہے اور اس جگہ پر اگر زیادہ گرمی لگ جائے تو آدمی کو لو لگ جاتی اور پھر آدمی مر جاتا ہے تو اس جگہ کی حفاظت اگر کوئی چیز کر سکتی ہے ٹوپی اور پگڑی ہی کر سکتی ہے دنیا والو ہے نظام تمہارے پاس ایسا نہیں ہے ہمارے نبی کے قدموں میں گر جاؤ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے کرونا سے بچنے کا کیا طریقہ سب سے پہلے بیماری ویکسین باد میں ہے سب سے پہلے کرونا سے بچنا ہے تو کیا کرنا مودی جی بولنا ہے کیا ہاتھ دھو ہاتھ سنتائز کرو ہمارے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے بول کے گئے کی نہیں بول کے گئے جب کھانا کھاؤ تو ہاتھ دھو کے کھاؤ گھر پہ بیٹھو تو ہاتھ دھو کر کے بیٹھو کوئی بھی کام کرو تو پاکی حاصل کر کے بیٹھو تو یہ کرونا جیسی محلی بیماری اتر پردیش کے جو لال بجکر ہے لال بجکر اتر پردیش وہ کیا بولتے ہیں ہم سنت کو نہیں مانتے ہیں ہم ہاتھ کیوں دھویں گے تو اللہ کہتا ہاتھ نہیں دھو گے سنت کو نہیں مانو لاؤ کرونا کو بھیج دیا چین سے جاؤ کرونا ذرا سمجھا دو ہاتھ دونے کی کیا فضیلت ہے کرونا آیا آنے کے بعد قبضہ کیا اس کے بعد سب لوگ چیخنے لے گے بھائیہ کرونا سے بچنا ہے تو ہاتھ دھو کر کے پکڑو کسی چیز کو اب یعنی اللہ کے نبی کی سنت کا جو فائدہ چودہ سو اٹھاون سال پہلے بتائی گئی تھی اب ان لوگوں کو کرونا نے سمجھا دیا نہیں سمجھو گے تو کرونا کرونا تم کو اس کا فائدہ سمجھا دے گا دور سے دور دور رہو چھے فٹ دوری کرونا سے ہے بچنا ضروری تو رہو چھے فٹ دوری سوسل ڈسٹینس ہے نا پتا ہے یہ کیوں کیا تھا سی ڈبل اے قانون بنا ہے اب الاغو ہونے والا ہے یہ سی ڈبل اے سی ڈبل اے کا مطلب ہے لوگوں کو الگ الگ کرنا ہندو کو الگ مسلم کو الگ کرنا تو اللہ نے کہا اچھا بہت بھید بھاو کر رہے ہو تم ایک کرونا جاؤ ذرا بتا دو بھید بھاو کیا ہوتی سب کو الگ الگ کرو تو کرونا نے آ کر کرونا آیا تو سب کو بتا دیا کوئی کسی سے نہیں ملے گا ملتا تھا کوئی کسی سے کہیں پر بھی نہیں ریلوے لائن میں بھی دور کھڑے رہو چائے کے دکان میں بھی دور کھڑے رہو موڈی جی بھی بولتے تھے دور کھڑے رہو اگر کرونا سے بچنا ہے تو یا اللہ نے کرونا کے ذریعے سے بچا دیا کہ بھئی سی ڈبل اے تم بھید باؤ کرنا چاہتے ہو لوگ کرونا نے تم کو بتا دیا کہ تم کو دور کیسے رہا جا سکتا ہے اپنے بچوں سے بھی لوگ دور ہو گئے باہر سے آتے تھے کیا بولتے تھے بیٹے دور رہو وہیں پر رہو وہیں پر رہو وہیں پر رہو تم مل نہیں سکتے مجھ سے پہلے ہاتھ دونے دو ہاتھ بھی دوتے تھے سینٹائز کرتے تھے نہیں سمجھو گے تو کرونا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھائے گا میرے بھائیو تو یہ ساری باتیں قرآن حدیث ان کی بقا ان کی حفاظت صرف ایک جگہ ہے مدرسہ اور مکتب الحمدللہ آپ کا مدرسہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں اور دل سے دعا نکلی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے آپ کے علاقے کے لیے یہ مدرسہ یہ دین کا قلعہ ہے مدرسہ نہیں ہوگا تو عالم نہیں پیدا ہوں گے اگر علماء پیدا نہیں ہوئے تو فی النکاح جنازہ شادی بیام مسائل طلاق خلا وراثت یہ مسئلہ کون بتائے گا اس لئے ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے میں نے بھی پڑھا ہے تیرہ سال تک مدرسے میں پڑھا ہو میں تیرہ سال تک مدرسے میں پڑھ کر تب بعد میں میں نے ڈپلوما وغیرہ کیا ہے بینگلور کے اندر میں دو سال کے لیے کیا ہے وہ کو بہت بڑی چیز نہیں ہے میں نے دس سال کا کورس سی بی ایسی پیٹرن کا دو سال میں پورا کیا ہے ہم نے بعد میں بینگلور کے اندر جا کر لیکن تیرہ چودہ سال تک آپ کو ملتی رہے گی اور صحیح جانکاری آپ کو ملتی رہے گی تو اسی لئے گزارش کرتا ہوں میں زیادہ نہیں چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اس مدرسے کی تعمیر کے لیے اس مدرسے کی بقا کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو اللہ کے دربار میں جمع ہو جاتا ہے آپ مر کر چلے جائیے گا لیکن آپ کے دیئے ہوئے پیسے اگر اس مدرسے میں لگے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب آپ کو بھیستے رہیں گے جب تک وہ پیسہ اس مدرسے میں لگا رہے گا آئندہ بھی محنت تعاون کرتے رہیں اور اس وقت بھی آپ لوگ تعاون کی آپ لوگوں سے گزارش ہے کچھ نہ کچھ تعاون کر کے جائیں اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے اس مدرسے کے تعاون کے لیے آپ میں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو دس ہزار روپے سے مدرسے کے تعاون کریں زیادہ نہیں مانگا جا رہا صرف دس ہزار ہے کوئی اللہ کا بندہ زیادہ دیر نہیں تین منٹ کے لیے صرف بولوں گا دس ہزار روپے قرآن کی تعلیم ہوگی اس کا ثواب آپ کو ملے گا حافظ بنیں گے بچے اس کا ثواب آپ کو ملے گا کل قیامت میں بچے حفاظ دس آدمیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے تو تعاون کرنے والے بھی ان میں دس انسانوں میں ایک انسان ہوگا اسی لیے زیادہ نہیں دس ہزار روپے مانا جا رہا ہے کوئی اللہ کا بندہ مدرسے کے لیے حالانکہ یہ اعلان کرنے میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ آرے یار مدرسہ ہے مسجد ہے اس کے لیے چندہ جو ہی آواز نکلے لوگوں کو دینا چاہیے ہمیشہ آج جلسے کی بات نہیں کر رہا چونکہ یہ ہماری دھارمک جگہ ہے یہ چیزیں باقی ہے تو صحیح نولیج ہم کو ملتی رہیں گی تو اسی لیے میں اعلان کر رہا ہوں دس ہزار روپے مدرسے کی تعمیر کے لیے بچے پڑھتے ہیں ان کی ضرورتیں وہاں پر ہوتی ہیں بھئی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مدرسے کی تعمیر کے لیے دس ہزار روپے سے ماشاء اللہ عالمگیر صاحب نے دس ہزار روپے سے تعاون پیش کیا ہے اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے لکھ لیجئے بھائی اللہ ان کے گھر کے اندر خیر و برکتہ تا فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں دین دگن را چوگنی ترقیہ تا فرمائے عالمگیر صاحب نے دس ہزار روپے سے تعاون پیش کیا اور بھی ہے کوئی اللہ کا بندہ بھئی مہمانان رسول مدرسہ دین کا جو قلعہ ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ سے مانگا جا رہا ہے آپ دیں گے تو آپ کے نام عمال میں ثواب شروع ہو جائے گا نیکی کے کام میں برچر کر حصہ لیجئے اللہ کا دیا ہوا ہے اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دو گناہ کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی بشواس رکھیں بھروشہ رکھیں آئیں بھئی ہے کوئی ایک منٹ اور رہ گیا دس ہزار روپے دس ہزار روپے سے مدرسے کے تعاون کرنی تعمیری کام چکے باقی ہے بھئی ان بچوں کی قرآن کی عادل حسین صاحب ماشاءاللہ دس ہزار روپے اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور ہے کوئی اللہ کا بندہ آجاؤ بھئی جلدی سے نئی ہے پاکٹ میں تو بول دیجئے کہ بھئی میرا نام لکھ لیجئے ہم دے دیں گے انشاءاللہ نئی ہے تو فون پے کا بھی سسٹم ہوگا محتمیم صاحب کے پاس فون پے بھی آپ کر سکتے ہیں پی ٹی ایم بھی کر سکتے ہیں گوگل پے بھی کر سکتے ہیں دس ہزار روپے بچوں کی تعلیم کے لیے بھئی بچوں کی تعلیم کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے مدرسہ ضروری ہے وہاں پر تعلیم ضروری ہے دس ہزار روپے سے اور کوئی ہیں اللہ کا بندہ جلدی بولئے بلکل آخیر وقت ہے تین منٹ کا میں نے وعدہ کیا ہے برچر کر حصہ لیجئے بھئی اللہ کی دیوی دولت ہے اللہ کی دیوی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ان کی شریعت کی بقا کے لیے لگائیے بھئی جلدی سے بولئے دس ہزار روپے لکھائیے کم سے کم نام لکھائیے دیجئے بھئی ارے جن جن لوگوں کو جو تیتیس کڑار خداوں کو مانتے ہیں جن کا کچھ ہے ہی نہیں کالپونک ہے تصور ہے وہ اپنے خداوں کو خوش کرنے کے لیے وہ دیکھیں کڑاروں روپے دے رہے ہیں اور ہمارا یقین ہے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح کہ ہم جو کچھ بھی دیں گے وہ اللہ کے پاس پہنچے گا ما اندکم ینفدو ما انداللہ باق جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جو اللہ کے پاس جو آپ دیں گے وہ ما انداللہ باق وہ باقی رہے گا میرے بھائیو جلدی سے بولیے ہے کوئی اللہ کا بندہ چلی اچھا پانچ ہزار پہ آ جائے بہت کم ہے پانچ ہزار کی رقم ہے آئیے کوئی ہاتھ اٹھائیے پانچ ہزار روپے گیارہ عرب روپے خرچ کر کے ایک مندر بنایا گیا مغصوب زمین پر گیارہ عرب روپے خرچ کر کے بتائیے اور جو مسجد کے لئے زمین دی گئی ہے وہاں پر ابھی ایک ایٹ بھی نہیں رکھی گئی ہے جب مسلمانوں کو شریعت سے قرآن سے جب مسلمان دور ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے مسجد اقصہ یوں ہی ہاتھ سے نہیں گئی مجھے وقت ملتا تو میں یہ یہودی کیوں اتنے طاقتور ہو گئے کیسے ہو گئے جبکہ وہ زلیل اور خار قوم ہے اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ بھئی قرآن سے الفت پیدا کرو شریعت سے محبت پیدا کرو آج اس زمین پر سب سے مقدس جماعت علامہ کی ہے ان سے حسن زن پیدا کرو اور ان کی قربانی کو سلام پیش کرو جو محنت وہ کرتے ہیں مداریز کے اندر ماشاءاللہ منیر بھائی پچاس ہزار روپے سے تاون پیش کی اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے بھئی منیر بھائی کی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے ان کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر کے اندر خوشحالی پیدا کرے اور ہر پریشانی سے ہر آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرمائے بھئی اور بھی ہے کوئی اللہ کا بندہ بھئی یہ علاقہ حل دیا کا یہ مدنا پور میں مشہور ہے کہ سب سے سٹرونگ اور دل والے لوگ حل دیا کے علاقے میں اور حل دیا میں رہتے ہیں اسی لئے ماشاءاللہ اللہ ان کے اس مبارک حج کو مکمل کرے قبول کرے اللہ تبارک و تعالی ان کو منزل مقصود تک پہنچائے اور بھی ہے کوئی اللہ کا بندہ بھائی دیکھئے جلدی سے بولئے میں اپنے لئے نہیں مانگ رہا ہوں مدرسے کے لئے جہاں معصوم بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بھائی ان کے لئے اگر پنکھا لگے گا ہوا بچوں کو کتنے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے سے بھائی نے تعاون پیش کے نام کیا ہے دیکھ لیجئے بھائی دے بھی دینا صرف علی کھانا نہیں ہے دے کے جائیں اگر ہیں نقد تو دے دیں نہیں تو کل لا کر کے خودی محتمیم صاحب کو یا صدر مدرسہ کو دے دیں لا کر کے اللہ ان بھائی صاحب کے کاروبار میں خیر و برکتہ اتا فرمائے اور کوئی اللہ کا بندہ ہے عبد السمد صاحب پانچ ہزار روپے سے تعاون پیش کی اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہ ان کے گھر کے اندر خیر و برکت اتا فرمائے ان کے کاروبار میں دین دوگنی راج چوگنی ترقی اتا فرمائے سید نبیر علی صاحب کتنے پانچ ہزار روپے سے تعاون پیش کر رہے ہیں سید یاسین علی پانچ ہزار روپے اللہ ان دونوں حضرات کو ان کے کاروبار کے اندر خیر و برکت اتا فرمائے ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہ ان کے گھر کے اندر سکون و اتمنان کا ماحول پیدا فرمائے دین کی فضا کو عام کرے اور بھی ہیں میرے بھائیو اور عصہ لیجئے جلدی سے پانچ ہزار روپے کون ریحان بھائی درگا چک پانچ ہزار روپے سے تعاون پیش کر رہے ہیں اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے کا کام چل لہا ہے اور بولیے بھائی ہمت کیجئے اللہ نے دولت دی ہے اللہ کی دیوی ہے اگر کل کوئی بیماری ہو جائے آپ کو تو دسو ہزار روپے برباد ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ صدقے کی بھی نیت کر کے دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صدقے سے بڑی بڑی پریشانیوں کو بلاؤں کو دور کرتا ہے آجائیں بھائی ماشاء اللہ جہانگیر بھائی پچاس ہزار روپے سے تاون پیش کر رہے ہیں اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہ ان کے گھر اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے دین دوگن راج چوغنی ترقی عطا فرمائے ان کے کاروبار میں اللہ ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اور بھی ہے اللہ کا کوئی بندہ ہمت کیجئے بھائی جلدی سے وقت کم ہے حضرت والا تشریف بلا چکے ہیں آپ کو خطاب بھی سننا ہے جلدی سے قرآن کریم کی نسبت پر قرآن پڑھایا جاتا ہے آپ وزہ قرآن بنتے ہیں میرے بھائیو جتنا آپ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اس کا آپ کو عجل ملے گا وہاں پر نظر آئے گا